بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام نقطہ نظر میں خوش آمدید میں ہوں سلمان حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمن شامی صاحب ناظرین آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جو عدالتی محاذ ہیں وہاں سے خبریں آ رہی ہیں اور ایک معاملہ ایک کیس جو کہ بلے کے نشان سے مطالق ہے انٹر پارٹی انتخابات سے مطالق پی ٹی آئی کے وہ اب سے کچھ دیر پہلے اس کی جو سماعت ہے وہ کل صبح تک کے لیے ملتوی ہو گئی ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے لیکن پشاور ہائی کورٹ میں اگزیکلی شامی صاحب اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو شریف خاندان ہے اس کی حائل میں رکاوٹیں اب آہستہ دور ہو رہی ہیں اور ایک طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مشکلات کم ہو رہی ہیں تو دوسری طرف جو بانی چیئرمن ہے پی ٹی آئی کے ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے ان کو مزید کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا اس پر بھی ہم ڈسکشن کریں گے لیکن پہلے ذرا ذکر کر لیتے ہیں شامی صاحب کل گفتگو ہم جب کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا میں نے گلا کیا تھا کہ ہمیں سرویس کی جو ہے وہ اجازت نہیں مل رہی ہے کوڈ آف کنڈکٹ کا یہ کلاوز بارہ ہے جو کہتا ہے کہ پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور اینی جنرلیسٹ نیوز پیپر اور چینل ان دیر افیشل اکاؤنٹس آن ڈیجیٹل میڈیا اور ادھر سوشل میڈیا انفلوینسر شیل ریفرین فروم انٹرنس این ایگزٹ پولز اور کنڈکٹنگ اینی کائنڈ آف سرویز اینی پولنگ سٹیشن اور کانسٹیوینسی وچ می انفلوینسی وچ می انفلوینس ٹیلی کاسٹ نہیں ہوں گے ایگزٹ پول نہیں ہوں گے تاکہ اس جو پروسس ہے نا پولنگ کا وہ اس سے متاثر نہ ہو جائے ایگزیکٹلی تو الیکشن کمیشن میں جو بابو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوراں پیمرہ کو لکھ دیا کہ بھئی سروے بلکل بند کر دیے جائے اور پیمرہ نے آگے ہدایات جاری کر دی بلکل تو جب آج قانون کی جو جسٹس باقل لجوی صاحب ہے ماشاءاللہ بڑے زیرق آدمی ہے اور بڑے یعنی جلدی سے معاملات لپٹاتے ہیں تو انہوں نے فوری طور پر طلب کر لیا الیکشن کمیشن کو اور پھر انہوں نے کہا جی تھوڑی سی مولت دے دیجئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم نے وہ ویڈراؤ کر لیا ہے آتف امین صاحب ساتھ آگئے ہمارے ایڈوکیڈ آتف امین صاحب سلام علیکم آتف صاحب جی اسلام علیکم جی میرے درستی آتف صاحب یہ تو بڑا چٹکیوں میں نہیں گیڈر سنگی نہیں تھی دیکھیں یہ کوڈ آف کنڈیکٹ کو اگر آپ دیکھیں کلاوز ڈویلو میں یہ صرف پولنگ ڈے کو اپلائی کرتی ہے اب انہوں نے الیکشن کمیشن نے پیمرہ کو نوٹس ایشو کر دیا کہ جی یہ جو سروے ہو رہا ہے یہ کلاوز ڈویلو کی خلاف وردی ہو رہی ہے آپ ان کے خلاف ایکشن لیں جس کی بیس پر پیمرہ نے تمام چینلز اور جنرلسٹ کو نوٹس ایشو کرنے شروع کر دی ہے کہ جی آپ کسی قسم کا سروے نہیں کر سکتے اس کلاوز ڈویلو کے مطابق جو کہ اپلیکی بلہ صرف پولنگ ڈے والے دے اب عیب صاحب کو بھی نوٹس ہوا چیلنگ کیا گیا تھا باکہ نجوی صاحب نے باکہ نجوی صاحب نے یہ بیربانی کی کہ ارجنٹی انہوں نے کال کر لی الیکشن کمیشن کے لویل کو انہوں نے کہا یہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے تاکہ ہم آپ اسٹیکشن لے لیں تو مسئلہ آپ نے بٹ گیا جی معاملہ پرورو اسٹیکشن دینے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے یہ بٹو کر لیے یہ صرف الیکشن ڈے والے دن اپلیکی بل ہوگا اور تو الیکشن کمیشن جو ہے میرا خیال کوئی کام کی قصرت کی وجہ سے شاید توجہ نہیں دے سکا اس بات پر قانون کو پڑھا نہیں جا سکا الیکشن کمیشن ہاں لیکشن کمیشن کو دابطہ اخلاق پڑھنا چاہیے تھا نا انہوں نے جاری کی ہے سر بات پڑھا تو ہوتا یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی کوئی ماشود تھا اس پردہ زنگاری میں آپ کا شکریہ اور آپ کو بھی مبارک ہو اور صدو صاحب کو بھی ان کا بھی شکریہ جن کی لیگل ٹیم ہے ماشاءاللہ اور حبیب اکرم صاحب کو بھی شاباش چاند رات جو ہوگی الیکشن کی بارہ بجے تک آپ الیکشن سرویز یہ سب جو اپینین بول ہیں یہ کر سکتے ہیں یہ الیکشن ڈے جب دیکھیں انتخابی مہم ختم ہوتی ہے پھر اور بات ہو جاتی ہے مگر یہ جو ذابطہ اخلاق ہے جو یہ لاغو ہوتا ہے الیکشن ڈے پر تو بس اس کی وضاعت ہو گئی بنیادی حق کو ملوز خاطر رکھنا اور آئی کورٹ نے حکم دے دیا اور الیکشن کمیشن نے بھی تسلیم کر لیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے تو معاملہ رفع نفع ہو گیا اب ہمارے بھائی بند جو ہیں وہ آزاد ہیں کیمرے لے کے جہاں چاہے پھر جا سکتے ہیں جس کی چاہے جناب آہ تصویر بنائیں جس کی چاہے گفتگو سنیں اور جس طرح کے چاہے سرویے ڈاری کریں ہمارے سر ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا صاحب سٹوڈیوز میں تشریف فرمایا یہ بھی گئے تھے سرویے کرنے تو ان کے سرویز چلے لیکن وہ ظاہر ہے پھر ہمیں ادارے کا احترام کرنا تھا بند کر دیا روک لیے روک لیے روک لیے آپ دوبارہ یہ کھولی چٹی مل جائے گی بلکل پھر ان کے سرویز جو ہیں ہم ان سے ہم بھی استفادت کریں گے ماشاءاللہ یہ تو بڑے ہونہار نوجوان ہیں اور بڑے دانشور ہو چکے ہیں تجدیہ کار ہو چکے آپ آپ کے سٹوڈیوز میں آپ سے سیکھتے ہیں آپ یہ جو یہ جو شریف خاندان ہے جی سر آپ اس کا ایک اور مقدمہ بند ہو گیا انکوئری تھی بلکل انکوئری شریف ٹرسٹ شریف ٹرسٹ یعنی شریف ٹرسٹ جس کا یہ شریف میڈیکل سٹی ہے جی ہے اور ایک بڑا تعلیمی اور فائی ادارہ ہے اسپتال ہے تو اس کے حوالے سے ایک انکوئری چل رہی تھی دو ہزار سے مارچ دو ہزار مارچ دو ہزار چوبیس سال سے یہ پینڈنگ رہی تئیس سال کے بعد چوبیس سال چوبیس سال کے بعد آج فیصلہ کیا نیب نے از راہ کرم کیے معاملت بند کر دیا جائے اس میں کچھ نہیں ہے کہ کیا ہے وہ شامی صاحب یہ اکتیس دو ہزار سے لیکن اب تک کون کون سے کیسز ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹیل میں درہ بتا دیں دیکھیں اکتیس مارچ دو ہزار سے یہ آہ انکوئری کی سٹیج آئی جساں اپلیکیشنز آتی ہے جسے سی وی کہتے ہیں آہ اس پر بنیادی طور پر اعظام یہ تھا کہ شریف فیملی نے گمنام اپلیکیشن جاتی ہے گمنام اپلیکیشن بھی جاتی ہے یا آہ سورس بیس پہ جس سینٹی کرپشن جو ہے وہ کیس شروع کر لیتی ہے اسی طرح نیب میں بھی شروع کر لی جاتی ہے اب یہ شاید چینج بھی ہو گیا ہے اب یہ چینج بھی ہو گیا ہے اور اس میں یہ تھا کہ شریف نہیں دے سکتے اب نہیں دے سکتے جب یہ پیشلی حکومت نے جو جا گئی ہے انہوں نے کچھ طرح میم کی ہیں آہ اس میں اگر دیکھا جائے تو اس کیس میں آہ شامی صاحب بنیادی طور پر الزام یہ تھا کہ شریف فیملی نے کرونوں روپے میں وصول کیے اور وہ خاتوں میں ہاں جی اتیار ٹرسٹ میں نہیں اس ٹرسٹ میں وصول کیے وصول کیے اور پھر اس کا آڈٹ نہیں کرویا نہیں کرایا اور پھر ان پیسوں سے بینامی جائے دادے بنائیں ٹرسٹ کی ٹرسٹ کی یا ذاتی یا ذاتی ذاتی ٹرسٹ کی نہیں اب اس کی انویسٹیگیشن جو پہلے ہو جانی چاہیے تھی آہ لیکن اس وقت سے آپ تک یہ صرف پینڈنگ ہی رہی اکتیس مارچ دو ہزار کو یہ درخواست ہے لیب نے یہ فیصلہ کیا بلکل ایسے گئی اس کی تحقیقات ہوگی ایسے ہی ہے اور چوبیس سال ہو گئے اور یہ انویسٹیگیشن میں ہی ابھی انویسٹیگیشن ہی ہو رہی ہے اور اس کے بعد یعنی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے کوئی کاروائی نہیں کی اور تلوار لٹکا کے رکی یہ کیس ہے نا جی ایٹی کی طرف سے بھی زور دیا گیا تھا کیس کی دیکھیں جب وہ کیس ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ جب جی ایٹی کا معاملہ ہے تھا جب انہوں نے جی ایٹی بنائی پنامہ پہ تو وہ ہمیں یاد ہے شامی صاحب کو یاد ہوگا وہ خبر بھی حسن رضا نہیں دی تھی جی ایٹی بننے کی یہ بھی بڑا یہ کریڈٹ جاتا ہے ان کو یہ تو اس ٹیم یہ تھا کہ یہ دو ہزار سے پینڈنگ چلی آ رہی ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اس نے اب بھی نیپ کے ادارے پہ سوال اٹھے تھے تو اب یہ اگر دیکھا جائے تو شامی صاحب اس کا ڈاکومنٹ سامنے آیا اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہے کہ انویسٹیگیشن چال رہی تھی کتیس ماج سے جو اب جا کے بند کی اسی طرح یہ تو ایک کیس ہے شامی صاحب بے شمار کیسز جو ہیں وہ مختلف افراد کے کیسز پینڈنگ پرے رہتے ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا تلوالے لٹکی ہوئی ہیں اب اگر دیکھا جائے تو نواز شیف صاحب کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں ہے جسے کہا جاسے کہ جس میں وہ کریمینل پروسیڈنگ ہو یا جن کے خلاف کوئی اعتصاب عدالتوں میں ریفرنس ہو وہ پلاٹو الارٹمنٹ کا چلا تا وہ بھی بے بنیان ہو گیا بریوزمہ ہو گئے شباشیف صاحب بھی بریوزمہ ہو گئے ہمزہ صاحب بھی مریم نواز شیف صاحب بھی لیکن یہ جو ٹرسٹ ہے شریف خاندان کا یہ بھی بریوزمہ ہو گیا یہ بھی بریوزمہ ہو گیا اور چوبیس سال کے بعد لیکن اس میں اہم چیز ہے شامی صاحب اہم چیز یہ ہے کہ جو ترمیم ہوئی تھی نیب ایک دوزار دو میں اس کے سیکشن تھرٹی ون بی کے مطابق یہ انکواری بند ہوئی اس کو نہیں نظر انداز کر سکتے یعنی اگر آگے پارلیمنٹ آئے ہاں اگلی حکومت آئے کوئی بھی آئے پھر کھل سکتی ہے اور وہ دوبارہ ترمیم کرے اس کو واپس لے تو بھی دوبارہ کھل جائے گی اور کتنی حکومتیں بدل گئی اس وقت جو حکومت تو تھی پربیض مشرف ساتھ کی اور پھر اس کے بعد آئے ہمارے زرداری صاحب یوسف اگلانی صاحب پھر اس کے بعد آئے خود نواز شریف صاحب پھر اس کے بعد آئے ہمارے جناب شاہد خاکان ابباسی صاحب نہیں جی نواز شریف وہ تو ان کا آخری ہاں صحیح ہے ہمارے عمران خانی بانی بانی چیئر میں تو ان کو ان کی مخالف حکومتیں آئیں لیکن یہ پرنالہ وہیں کا وہیں رہا اب تو یہ نیب سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے نا کہ بھئی اتنا عرصہ آپ انکوائریز کیوں آہ پینڈنگ رہتے ہیں بھئی آپ دو تین مہینے میں تفتیش مکمل کریں آر یا پار اگر آپ کے پاس مواد نہیں ہے اول تو جو الزامات ہیں گمنام لوگ خطوط ان پر کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے اگزیکلی اور کاروائی ہو تو آر یا پار دو مہینے تین مہینے میں ختم کریں پھر اس کا حقوق یہی ہے نا کہ جو ڈاکومنٹ سامنے آئے نا نیب کا اتاولہ تعالی صاحب نے لکھا نیب کو کہ آپ ہمیں بتائیں کون کون سینکواریاں چلی ہیں جس میں ان کو کہا کہ آپ تمام ختم ہو گئے نیب کا خط کہتا ہے کہ دو ہزار انیس میں سات تین کو ایک کیس شروع کیا تھا نواز شیف صاحب کے خلاف پرائیویٹ ویزٹ کیے ہیں دو ہزار تیرہ سے لے کے دو ہزار سترہ کے دوران وہ اس وقت سے چل رہا ابھی تک وہ بھی معاملہ کلیر نہیں ہوا اور یہ مطلب پرائیویٹ جو دورے کیے دورانے آہ پرائیم میریسٹر یعنی پرائیم میریسٹر ہوتے ہوئے جو پرائیویٹ دورے کیے سرکاری پیسوں سے مختلف ممالک کے جی اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ دورے ذاتی حیثیت میں کیے گئے تھے جی نیجی دورے تھے جی لیکن خرچ سرکاری سرکاری ہوا آپ اندازہ کریں جس کی طرف میں سوال اٹھا رہا ہوں کہ یہ دوزار انیس سے سی بھی یعنی ابتدائی سٹیج پر اپلیکیشن پر ہی ہے اس کو آگے پروسیڈ نہیں کیا جا سکا پھر اگر عمران خان صاحب کے دورے حکومت آیا تو وہ بھی نہیں کرتے جعوید اقبال صاحب موجود تھے جی وہ بھی نہیں وہ اس پر کر لکھتے اگر اس میں کوئی وزن ہو تک بلکل ایسا ہی ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیس یا تو نیب سیاسی بنیاد سے ہٹ کے حقائق کو دیکھے کیس کو منطقی انجاب تک پہنچا مطلب ایسے بھی سوس روی کا شکار ہے یا قاہل ہے یا سو جاتی ہے لیکن شامی صاحب اس میں پھر وہی بات آگئی نا کہ اس کا مطلب ہے کہ سیاسی بنیادوں پر جو ہے وہ نشانہ بنانے کے لیے آلہ ایکار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ہاں بس یہ بدقسمتی ہے ہماری اسی لیے ہمارے اداروں کی کریڈیبلیٹی کم ہو رہی ہے کہ سیاسی بنیادوں پر کام شروع ہوتے ہیں سیاسی بنیادوں پر ختم ہو جاتے ہیں تو وہ مطالبہ ہمارے وہ میجر زمیر جعفی صاحب تھے نا بڑے برنس شائر تھے ان کا ایک بسرہ ہے رشوت دے کر پکڑا گیا ہے رشوت دے کر چھوٹ جا تو یہ جو ہے سیاسی بنیادوں پر کاروائی شروع ہوتی ہے سیاسی بنیادوں پر ختم ہوتی ہے ابھی بھی آپ کے یعنی اس وقت جو ہے وہ یہ سیاسی بنیاد پر ختم ہوا ہے یا پھر ہم کہیں کہ جو وہ جو قانون بتا رہے ہیں جب شروع ہی سیاسی بنیاد پہ ہوئی تو بے بنیاد تھی اور جس کی بنیاد نہ ہو تو ختم ہی ہونا تھا کاش ایسا دن بھی آئے پاکستان میں کہ انصاف کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف کاروائی ہو غیر جانب دارانہ اور پھر وہ پایا تکمیل تک بھی پہنچے تو یہاں تو بس یہی کام بہت سے سیاستدانی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو تو بند کر دینا چاہیے نیب اور معیشت ایک ساتھ نہیں چل سکتے خیر نیب میں تو بہت کچھ اس کے پر کترے جا چکے ہیں تبدیلی قانون میں ہو چکے اثر بات کیا ہے اثر دیکھ یہ قانون جو ہے نا قانون آپ بناتے ہیں اس میں تجاوز کرتے ہیں اس میں آئین کی پاسداری نہیں کرتے پھر قانون کو مسیوز کیا جاتا ہے پھر ہمارے جو ادارے ہیں اور ہماری ایجنسیاں ہیں وہ ٹول کے طور پر استعمال ان اداروں کو استعمال کرتی ہیں تو یہ تماشاں پاکستان میں جاری ہے ہمارے سیاستدان کاش ہوش کے نوخل لے لیں ہمہ کٹھے بیٹھے چیزوں کو درست کریں یہ تجاوزات اداروں کے ختم کریں اور کٹھے مل کر ملک کا نظام چلائیں خوش اسلوبی کے ساتھ یہ دن پاکستان میں آنا چاہیے نا ایک آمیر نے ہی بنایا تھا نا سر نیب کا ادارہ تو پھر اس کو سیاستدان مل کے ختم کیوں نہیں کر سکے آمیر نے بنایا اور پھر اس کے برقرار رہا پھر ترمیمیں ہوتی رہی دوسرے پر حکومتوں میں کیسز بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتا رہا اگرچہ آزاد ادارہ تھا کہتے یعنی اس کو مقرر کرتے تھے تو وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف چیئرمن کو مقرر کرتی ہیں اتفاق رائے سے اب تو یہ مسئلہ ہے نا سیفو رحمان صاحب کے اس کے بنی وہ تو اتصاب بیورو تھا یار پرانی بس تو کہا جا رہے وہ نیب نہیں تھی وہ اتصاب بیورو تھا وہ تو ایک سرکاری محکمہ تھا جیسے ایف آئی یہ ہے جیسے اور پولیس کے پولیس ریائیہ کا ادارے ہیں پھر یہ مشرف دور پھر یہ پروید مشرف صاحب نے ایک نیب بنائی ہے پہلے تو نیب کا چینہ ان کو جواب دیتا تھا وہی مقرر کرتے تھے پھر یہ ہوا جب ہماری حکومتیں آئی ہیں جمہوری انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وزیراعظم اور قائد حضب اختلاف مل کر نومینیٹ کریں گے اور مل کر پھر جعوید اقبال صاحب جو تھے وہ مشترکہ طور پر نومینیٹ ہوئے شاہد غاقان عباسی صاحب اور عمران خان صاحب ان کی ان کی مرضی سے نومینیٹ ہوئے نہیں ہے بلکل بلکل اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے ہمیں بدترین ایک باب ہے ہماری سیاچی تاریخ کا اور اب جو اب تو خیل بہتی تبدیلیاں بھی ہو چکی نیب میں ہمیں اب چیئرمن جو ہیں وہ بھی ایک یعنی فوجی افسر ہے ریٹائر ہمیں بھلے آدمی ہیں ہمیں ان سے اس طرح کی شکایچتیں تو نہیں پیدا ہوئی جس طرح کی ان سے تھی ہمیں لیکن بہرحال یہ دیکھنا چاہیے نا یہ وسائل کا زیاہ ہو رہا ہے انرجی کا زیاہ ہو رہا ہے اگر یہی کام حقیقی طور پر جو آہ کرنے والے ہیں خرد برد ان کے ان کے لیے لگایا جائے ان کا پیچھا کیا جائے لیکن ہوا تو ہے نا شاید صاحب ان کا تاقع کیا جائے کلیم کرتا ہے نا نیب کے ہم نے بہت سے عام لوگوں کے جن کے یعنی کے جو پیسے دوب رہے ہیں ان کو واپس کروایا ہے وہ کیا ہے یہ ہمارے ہوسنگ سکیم ہیں بلکل اور دوسرے لیکن جو کچھ اس کے علاوہ ہوا ہے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ہمیں ہفتوں مہینوں بند رہے ہیں جیلوں میں ہمارے میر شکیل اور ایمان کے ساتھ کیا ہوا ایک پرائیویٹ ایک مسئلہ تھا پلوٹ کا ہے ان کو سات مہینے تک قید رکھا چونتے سال آسن اقبال کے ساتھ کیا ہوا شاہ کا کاناباسی کے ساتھ کیا ہوا ساد رفیق کے ساتھ کیا ہوا ایک لمبی کہانی ہے تو اب اس کو ہمیں بیٹھ کر احتساب تو ہونا چاہیے دنیا میں ہوتا ہے نا سرطاپائے حکومتوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے اور جو ایجنسیاں ہیں انٹیلیجنس کے ادارے ان کو بھی یہ جورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں قدم رکھیں صحیح شاہد صاحب نیب نے ایف آئی اے نے سٹیٹ بینک نے ایف بی آر نے تمام شریف خاندان کو کلیر کر دیا کہ ان کے خلاف کوئی کیمنٹ ریکارڈ نہیں ہے ڈاکومنٹ لکھ دیا ہے کوئی ٹیکس ڈیفالٹر نہیں ہے کوئی کنونشن نہیں ہے کوئی کنونشن نہیں ہے اور کھلے عام بالکل وہ کلیر ہیں دودھ کے دھولے ہیں اب ٹھیک ہے ہمیں دودھ ہو یا پانی ہو تو برحال قانون کے سامنے سب جواب دے ہیں اور قانون کو بالتر ہونا چاہیے تو ان کو مبارک بات پیش کر دیں بس اور کیا ہے اب آپ آپ کو تو پریشانی ہو رہی ہے نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے میں تو یہ تھا کہ یہی ادارے آج سے چند ماہ قبل کوئی لمبی داستان کرتے تھے وہ ادارے بہت سے ان کے سرورہ ہوتی ہیں میں تو ریپورٹر میں تو ریپورٹ کریں ان کمزوریوں کی وجہ سے بلیک مل کیا جاتا ہے آپ کو ریپورٹ آپ خود بھی تو کرتے ہیں کچھ مل بھی جاتی ہیں کہیں سے کچھ مل بھی جاتی ہیں کچھ ہم جب ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں نہیں مجھے تو وہ میں تو وہ پریس کانفرس آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ جب وہ ماضی کی کمتوں میں آکے ایک لمبی لمبی پریس کانفرس کی جاتی تھی کرونوں اور بڑو پی کے الزام لگتے تھے یہی ادارے انویسیگیشن کرتے تھے پھر انہی کے داروں سے ریفرنس میں ریفرنسز دائر کیے گئے اب وہی ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل کوئی ان کے خلاف ثبوت ہیں اب جو ہمارے ہیں ہمارے امران خان صاحب اب تو وہ زد میں ہے نا وہ زد میں ایک مقدمہ پھر دوسرا مقدمہ پھر تیسرا مقدمہ مقدمہ مقدمے پر مقدمہ اور پتہ نہیں پھر کہ ایک دن ایسا آئے ایک دن ایسا آئے کہ وہ بھی بری ہوتے چلے جائیں اور اسی کے ہم ریپورٹ کر رہے ہیں اور پھر آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے ریپورٹ کر رہے ہیں اور وہ دیکھے نا ہمارے جو جسٹس منیر شیخ کے سپریم کوٹ کے تو ریزیڈنٹ عیساق خان نے بڑے ریفرنس قائم بھیجے تھے ان کے خلاف محترمہ بن نظیر بھٹو کے خلاف بڑے ٹھوز چواد ہیں بڑے مضبوط ریفرنس ہیں وہ ان کے پاس پہنچے ہیں ان کی عدالت نے کھٹا 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 کھٹ پانچ کے چھے ریفرنس جو ہیں چار پانچ دن میں اڑا دی ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اب چلیے ہیں ہماری دعائیں جو ہیں اور وہ ہمارے اپنے بھائی جان عمران خان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سرخروب کرے لیکن سر حسنے سے وہ بھی مقابلہ کر لیں اب تو وہ مضمون لکھ رہے ہیں جیل میں بیٹھے سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو میں ایک کل کہہ رہا تھا نا زمانہ ہے تو وہ آپ جو کہہ رہے تھے کہ کیمپین چلے گی تو واقعی شروع ہو گئی انٹیلیجنس کے ذریعے نا جی آڈریس بھی کریں گے لوگوں سے جی آہ تقریر ان کی تیار ہو گئی پہلے بھی ایک آئی تھی پہلے بھی ایک آئی تھی تو وہ اب بھی وہ آ رہی اس میں ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ جیل سے باہر ہے اور خطاب کر رہے ہیں ایسے ہوگا بہت سے لوگ یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر ہے ابھی تو یہ پڑا ہوا ہے کہ یہ یہ مضمون لکھا کس نے ہے اور کہاں لکھا ہے اور چھپا کیسے ہے اور وہ جو ایکانومسٹ ہے اس نے آٹھ بار اس کو جی پچیس میلین سے زیادہ اس کے اب تک ویوز آ چکے ہیں وہ بار بار شیئر کر رہے ہیں آٹھ بار شیئر کیا ہے آٹھ بھی بار تو ایک دھوم مچ گئی ہے ان کی اچھا ریپورٹ کی ہو رہا ہے جیل خانہ جات کی پولیس ہے وہ تحقیق کر رہی ہے کہتی کلم ہی نہیں ہے ان کے پاس یہاں سے کچھ نہیں گیا یہاں سے کچھ نہیں لکھا آج کل کہ اس میں کیا مشکل بات ہے جو ریپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مختلف عوقات میں جیسے ان سے ملنے جاتے ہیں لوگ ان کے بکلا جاتے ہیں تو انہوں نے نوٹس لکھوائے ان کو یکجہ کر کے آرٹیفیشل انٹلیجنس کے ذریعے وہ چھاب دیا گیا انہوں نے ڈس آن نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کہا میرا نہیں ہے ان کا میرا ہے اور اس نے ساری سارے ان کے لیے مشکلات دوبارہ زندہ کر دی ہیں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ہمارے گوھر صاحب کہہ رہتے ہیں دوسرے کہ بھئی وہ جو نعرے لگوار رہے تھے شیر افضل صاحب پاک پاک زندہ بات جی تو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ تو کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں وہ تو اپنا آہ اداروں سے ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے تو انہوں نے جو اپنا مضمون لکھا ہے نا تو وہ سارے زخم جو اپنے زخم تھے نا انہی کو لگے ہوئے تھے اس سارے ہرے کر دیئے ہیں اور اپنے دشمنوں کو یا حریفوں کو پھر آواز دے دی ہے کہ بھئی جاگتے رونا سونا نہیں اس میں احتراز بیسے یہ نہیں کیوں کر رہے تھے سولنگی صاحب بھی کہ جی ہم اکانومیس کو لکھیں گے کہ آپ نے کیسے جیل کے اندر ایک شخص کو کیا ماضی میں ایسا نہیں ہوا کیا لوگوں نے نہیں رکھے کتابیں نہیں لکھی کولمز نہیں لکھے جیل میں لوگ جب جیل جاتے تھے تو ان کو لکھنے کی اجازت ہوتی ہے خط خطوط لکھے ہیں مولانا سید اولالہ معدودی نے اپنی تفہیم القرآن کا بڑا حصہ جیل میں لکھا ہے فیضہ میں فیض جو ہیں انہوں نے ان کی ان کا کلام ایک پورا یعنی زندہ نامہ کے نام سے چھپا ہے اور خود مولانا ابو القلام آزاد ان کی جو غبار خاطر ہے وہ جیل میں لکھی گئی ہے اور میرا تو خیال پندس جوالال نہرو کے جو خط ہے اندرہ گاندی کے نام وہ بھی جیل سے لکھے گئے تو جیل میں بیٹھ کر کو خط لکھنا یا مضمون لکھنا یہ کوئی ممانت نہیں رہی اس کی اب یہ پتہ نہیں انوکہ انوکی طرز کی طرز کے معاملات ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ جو قیدی ہو اس کے پاس کلم نہ ہو دوات نہ ہو اور ڈکٹے وہ لکھ نہ سکے یہ کیا بات ہے لکھنے کی ہم بھی خود جیل میں رہے مٹر صاحب کے دور میں لکھتے پڑھتے اخبار بھی ملتے تھے اور لکھتے بھی تھے خط بھی ملتے تھے تو یہ یہ لکھنا پڑھنا جو ہے اس کی کوئی ممانیت نہیں ہے یہ کوئی نازیبہ کاروائی نہیں ہے اس کے کانٹنٹ پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ چلو جی اس سے مطلب یعنی کہ یہ ڈینائے کر دیں کہ جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں ہم وہ نہیں مانتے وہ الگ بات ہے وہ تو ان کا نکتہ نظر ہے نا انہوں نے لکھ دیا اب 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 ائر مارشل اسغر خان جیل میں تھے اور انہوں نے جو خط لکھا پاک فوج کے نام جرنیلوں کے نام وہ آگئی ہے منظر عام پر اور میں بھی ان کے ساتھ جیل میں تھا ان کا قیدی تھا ان کے ساتھ اسی بیرک میں محمود علی کثوری خرشید کثوری جعبیز صاحب کٹے تھے ہم اچھا اور ہم نے جیل میں بیٹھے بیٹھے وہ خط باہر چھپوا دیا کتنا عرصہ رہتے شاہی صاحب اس وقت تو کوئی میرے خل دو تین مہینے آخری دن تھے نا بھٹو صاحب کے جو آخری دن تھے اس میں ہمیں گرفتار کیا گیا تھا صحیح ہم ائر مارشل اسغر خان صاحب کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں جو گلبرگ میں تھا اچھا نی کانگ اب تو نہیں وہاں وہاں کھانا کھا رہے تھے کہ پولیس نے چھاپا مار اچھا اور ہمیں وہ پکڑ کے لے گئی جو مقدمہ قائم ہوا وہ یہ ہوا کہ میاں محمود علی قصوری صاحب کی کوٹھی جو خرشید قصوری صاحب کے والد تھے اور بہت بڑے وکیل تھے یہ فیل روڈ پر ہائی کوٹ کے پاس ان کی کوٹھی اچھا تو وہاں وہ ٹھہرتے تھے ان مارشل صاحب صحیح تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اس کوٹھی کے قریب سے انٹیلیجنس بیورو کی ایک کار گزر رہی تھی اچھا تو ائر مارشل اسغر خان نے ہمارے ساتھ مل کے اس کار پر حملہ کر دیا اچھا اور ڈرائیور کو زدہ کوپ کیا اس سے پلگ اور پانہ چھل لیا اچھا پکڑا گیا تھا می کونگ سے چینی کھانا کانٹے ہوئے چمچ کانٹوں کے بجائے پانے پکڑے جا رہے اور جناب جو مقدمہ قائم ہوا وہ یہ ہوا اور ضرف کارلی بھٹر صاحب کی کہ آخری دن تھے وہ اقتدار کے ان کے خلاف تحریک چل رہی تھی اور ہمیں لے جا کر وہاں پوٹ لکپت جیل میں بند کر دیا صحیح تو یہ ٹھیک ہے آپ اس کے بعد پھر کیا ہوا صاحب بریک بریک کے بعد کر لیں اس پر بات اس کے بعد چلیے پھر تو بھی کر لیں گے ہاں بڑا دلچسپ لیکن یہ اور بھی دھوکھیں زمانے رہیں محبت کے سوا محبت کے سوا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نوان وہ تو آپ کا محبوب جانے اور آپ جانے اب آپ ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو بانی چیرمن پی ٹی آئی کے ان کی مشکلات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کل ان کا ایک جو ہے وہ رہائی کا پرمانہ ان کو ملا تھا سائفر کیس میں لیکن کیونکہ توشہ خانہ اور جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں ان کی گرفتاری ہے وہ جیل میں ہی ہیں تو اس وجہ سے ظاہر ان کو اس بنیاد پر رہائی نہیں مل سکی اور اب آج جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ کہ ایک تو ان کو جی ایس کی حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیا گیا گیا گرفتاری ڈال دی گئی ہے اور ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں ان پر فرد جرم آئیت کر دی گئی نہ صرف ان پر منکہ ان کی اہلیہ پر انہوں نے صحت جرم سے دونوں نے انکار کر دیا ہے اچھا ایک اور معاملہ جو اہم ہے شامی صاحب وہ یہ کہ ایک طرف جو سپریم کورٹ ہے اس نے تین اکنی بینچ بنا دیا ہے انٹرا پارٹی الیکشن اور وہ بلے کے نشان والا معاملہ جی ہاں بلے کا معاملہ اب آج پانچ گھنٹے کی سماعت ہوئی ہے پشاور ہائی کورٹ میں کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ اپیل کی تھی سنگل بینچ اب اس پر ڈیویجن بینچ جو ہے اس نے سماعت کی ہے تو یہ معاملہ ابھی کل صبح تک کے لیے فی الحال جو ہے وہ رکا ہے اور جو ان کے وکیل ہیں علی زفر صاحب بریسٹر گوھر صاحب حالانکہ وہ آج لیٹ ہوئے ہیں ان کی سرزنش ہوئی ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ لیٹ ہوئے ہیں موطم کی خرابی سے موطم کی خرابی سے مواجی نہیں سکتا حامد خان صاحب بھی کل لیٹ ہو گئے تھے آج جو ہیں وہ موجود ہی نہیں تھے وہاں پہ وہ تو بلے کا نشان اب سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایک ہی جو درخواست ہے یا ایشو ہے کیا وہ آپ دو عدالتوں میں لے جا سکتے ہیں نہیں وہ تو دو عدالتوں میں تو نہیں لے جا سکتے لیکن اب یہ معاملہ اگر پشاور ہائی کورٹ میں نبٹ جاتا تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر لیتی تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس جو اختیارات ہیں نا وہ لا محدود ہیں جو ہائی کورٹ کے پاس تو اختیارات نہیں ہے سپریم کورٹ انصاف کے حصول کے لیے کوئی اقدام بھی کر سکتی ہے تو سپریم کورٹ اگر مناسب سمجھے کہ ہم نے ٹیک اپ کرنا ہے تو اس کو ٹیک اپ بھی کر سکتی ہے اور کہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ آہ فیصلہ کر دے تو پھر اپنی رائے ظاہر کریں تو پھر برہا معاملہ تو سپریم کورٹ کے پاس آئے گئی نا تو دیکھنا چاہیے کل کیا ہوتا ہے ان اینی کیس وہ آئے گا اچھا آج جو سماعت ہوئی اس میں علی زفر صاحب نے ایک منطق دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہو تب بھی الیکشن کمیشن انتخابی نشان دینے سے کسی پارٹی کو محروم نہیں کر سکتا اس کا کام ایک ریکارڈ کی پر والا ہے پرہل وہ تو اب ان کے دلائل ہے نا اصل بات نہیں ہے آمیر جمیل صاحب ساتھ ہیں جو مارے ریپورٹر ہیں کورسپونڈنٹ ہیں پشاور سے تو ان سے درہ بات کر لیتے ہیں آمیر جمیل صاحب السلام علیکم جی آپ کی آپ کو سن رہا ہوں بھئی آپ بتائیے کیا آج کاروائی کیا ہوئی ہے بات جلدی سے بتا دیجئے درہ اور دیر سے شروع کیوں ہوئی دیکھیں صبح یہ کیس جو تھا یہ اکیس نمبر اکیس موشن کے بعد نوٹس پر پہلے نمبر پر تھا تقریباً اس نے گیارہ بارہ بجے کے قریب اس نے آہ کے سماعت ہونی تھی لیکن آہ صاحب نے شروع میں ہی ان کو آفر کر دی کہ آپ آئیں اور آہ اپنے جو دلائلیں ہو دیں لیکن اس وقت بیریسٹر گوھر صاحب اور بیریسٹر علی زفر صاحب جو ہے وہ پشاور آئی کورٹ میں نہیں تھے تو صبح میں شاہ فیصل عطمان خل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت سے درخواست یہ کی ہے کہ چونکہ بیریسٹر گوھر یہ دونوں وہ کلاجوں ہیں یہ لاہور سے آ رہے ہیں تو دھون کی وجہ سے یہ تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں گے تو انہیں تھوڑا سا وقت دیا جائے اور اسی طریقے سے الیکشن خیال پہنچ گیا پھر وہ اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کی جانب دیر آیا ہے درستہ بلکل تقریباً کو سوہ سوہ ایک بجے کے قریب جو ہیں وہ پہنچیں اور وہ بھی عدالت کی جانب سے آخری دفعوں نے کہا گیا کہ اس کے بعد ہم انتظار نہیں کریں گے اور کیس جو ہے یا تو اس کو نوٹس جاری کر کے ہم اس کو کل یا پرسوں کے لیے لگا دیں گے اور یا پھر اس میں جو بھی فیصل ہو ہوا وہ ہم دے دیں گے لیکن تقریباً ایک بچ پر دس منٹ پر بیریسٹر گوھر اور بیریسٹر علی زفر دونوں عدالت میں پیش ہو گئے لیکن جس وقت عدالت میں پیش ہوئے ہیں تو اسی وقت الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں سکندر مومن صاحب انہوں نے عدالت سے یہ صدا کر دی کہ اس کیس کو کل یا پرسوں کے لیے لگا دیا جائے کیونکہ یہ کیس کل آلریڈی جو ہے سپریم کورٹ میں سامات اس کی ہوگی اور اس میں یہی آرگومنٹ ہم نے وہاں پر کرنے اور یہی وہ کلا بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو سپریم کورٹ میں اس کیس کو سنا جائے گا لیکن اس بات پر بیریسٹر علی زفر نے اتراز کی اور انہوں کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ وقت بہت کم ہے تیرہ تاریخ کو نشانات جو ہیں وہ الارٹ کیے جائیں گے اور آج نو تاریخ ہے اور اگر اس کیس میں تاخیر ہوئی تو وہ نشان کے لیے اگر ان کے فیور میں بھی فیصلہ ہوا تو وہ الیکشن کمیشن میں اس فیصلے کو جمع نہیں کرائے پائیں گے تو عدالت نے پھر اس کے بعد یہ فیصلے کیا جی وہ سماعت بلکل عدالت میں دونوں وقل آگی جانب سے دلائل سنے تقریباً پانچ گھنٹے تک یہ کیس چلتا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پانچ چار اہم بات نہیں اب آپ لکات ہوں چھوڑ دیتے ہیں کال اب صبح پھر سماعت ہوگی بلکل جی کال صبح پھر سماعت ہوگی اور اس میں جو پرائیویٹ ریسپانڈنٹ ہیں جو چودہ وہ افراد ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن میں اعتراضات داخل کیے گئے تھے اور جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا تو آخر میں عدالت نے جب ان کو بلائے تو ان کے وکیل قاضی جواز صاحب پیش ہوئے ہیں اور تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ آج ہڑتال کی اور وہ لوگ پیش نہیں ہو سکے تو کل جو ہے انہیں وقت دیا جائے کل وہ پیش ہوگے اپنے دلائل اور اپنے جو باتیں ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کریں آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کوٹ کیا کرتی ہے اور ہائی کوٹ میں کیا ہوتا ہے یعنی کونسی عدالت جو ہے فیصلہ پہلے کرتی ہے آمیر بہت شکریہ آپ کا سر سپریم کوٹ میں ڈیپینڈ کرتا ہے سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی یہ چاہ رہی ہے کہ پشاور ہائی کوٹ سے ہی جو ہے اس پہ ہم کیا سرائی کیا کرتے ہیں عدالتوں کے معاملے میں زیادہ کیا سرائی نہیں کرنی چاہیے اب یہ ہے کہ ڈاکٹر شہداد عویسی صاحبہ محل سے انہوں نے میسیج کیا ہے کہ بھائی جو جو مصرہ ہے نا رشوت دے کر پکڑا گیا ہے رشوت دے کر چھوٹ گیا یہ ضمیر جعفری صاحب کا نہیں یہ دلاور پگار کا ہے وہ بھی بڑے شاعر تھے اب کچھ نہ کچھ تو حافظہ میں دربت کر جاتا ہے اب کل وہ فضللہ چودری صاحب کے معاملہ تھا تو ڈاکٹر فرید صاحب نے اس کی سردنش کی ہماری تو اب مسئلہ یہ تھا بعد میں یہ معلوم ہوا پھر فرید صاحب نے بھی اس پہ استفاق کیا کہ جب ان کی وقت آیا نا ان کا ٹینور ختم ہونے لگا تو جنرل ضیاون حق نے ان سے یہ خواہد زائے کی کہ آپ کانٹینیو کریں پریزینٹ کے طور پر اچھا لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بھٹوں کا کیس ہمارے پاس آئے گا تو انہوں نے معذرت کر لی کانٹینیو نہیں کیا یہ ایک روایت ہے جو اس وقت بھی بڑی عام تھی اس لیے میرے ذہن میں یہ ایک اٹھکی ہوئی تھی یہ بات کہ وہ انہوں نے معذوری ظاہر کر دی برحال اب سارے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور وہاں جواب دے ہیں صحیح ایک بریک لے لیں سر ایک بریک لے لیں آج حکیم سعید صاحب کی سالگیرہ صاحب کی سالگیرہ صاحب آج ان کی حکیم سعید صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بغفرت کریں عظیم انسان کی بیٹی جو وہ ہماری بین آہ سادیا راشد آہ وہ ان کا کام آگے بڑھا رہی ہیں بلکل ہم درد دیکھ رہی ہیں سر بریک لے لیں دے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ